بھارت اور پاکستان کی بیچ سے چفستر کی باتچیت سے پہلے ایک نیا بیواد کھڑا ہو گیا بھارت میں پاکستان کے اچھے اکتے نے کشمیر کے الگاوبادی حریت نیتاؤں کو باتچیت کے لیے نیوتا دیا ہے حریت نیتاؤں کے ساتھ پاکستان کے اچھے اکتے کل دلی میں بیٹھے کریں گے پاکستان کے اس رویہ کا زوردار ویروت ہو رہا ہے لیکن حریت نیتاؤں کی دلیل ہے کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسی اب سوشل سائٹس کے ذریعہ ہنی ٹراب کا کھیل کھیل رہی ہے خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر جوانوں کو اپنے جال میں پھزایا جا رہا ہے اور ان سے دیش کی سرکشہ سے سنبندت اہم جانکاریاں حاصل کی جا رہی ہیں حیدرباد سے گرفتار سینہ کے جوان کو جس فرضی فیس بک اکاؤنٹ سے آئی ایس آئی نے ٹراب کیا اس میں لڑکی کی فوٹو لگی تھی اس معاملے میں شنیوار کو میرٹ سے ایک آئی ایس آئی ایجنٹ بھی گرفتار ہوا جسے عدالت نے چودہ دنوں کی نیا ایک حراست میں بھیج دیا ہے ہنی ٹراب کے اس کھیل میں حیدرباد کے علاوہ ویسٹ بنگول سے بھی سینہ کا ایک جوان گرفتار ہو چکا ہے غازی آباد میں تیز رفتار کیا خہر میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور قریب پانچ لوگ گمبھی روپ سے زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ پھوڑا علاقے میں ایک دیز رفتار زائلوکار نے دس لوگوں کو کچل دیا جس میں موقع پر ایک مہلہ کی موت ہو گئی حادثے سے غصہ لوگوں نے گاڑی میں سوار ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ردمرہ کر دیا اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے پہاڑوں پر لگادار ہو رہی بارش جہر اویوار کو تھوڑی سی تھم گئی وہی میدانی علاقوں میں بار کا قہر جاری ہے بار سے سب سے زیادہ بحال اتر پردیش اور بیہار ہیں یہاں ندیاں خطروں کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں اتر پردیش اور بیہار کے قریب دس زلے بار سے جوج رہے ہیں جس میں اب تک دو درجل سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہزاروں لوگ بار راہ شیوروں میں شرن لیے ہوئے ہیں بار سے سب سے زیادہ پربھاوت بہرائی چھاوستی اور لکھینپور ہیں جہاں نیپال کی ندیوں سے آئے بال کے پانی میں سیکرو گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں اترہ کھن میں بادل پھٹنے اور بھاری بارش سے ہوئی تباہی کا مندر چاروں طرف دکھائی دے رہا ہے اوری میں بربادی کا آقلن کیا جا رہا ہے تو یمکیشور میں تباہ ہوئے ایک درجل گاؤں میں راحت پہنچانے میں پرشاہ سنجھٹا ہوا ہے بادل پھٹنے سے مچی تباہی میں برباد ہوئے لوگ سرکاری راحت کا انتظار کر رہے ہیں لوگوں کے پاس نصر چھپانے کو چھت ہے اور نہ ہی پیٹھ پھرنے کو دو وقت کی روٹی آر ایسز پرموک موہن بھاگوت نے ایک بار پھر سے چھڑا ہندوراشترا گاراگ ویشبے کے گولڈن جبلی سمہروں میں بولے ہندوستان ہندوراشترا ہے ہندوتو دیش کی پہچان ہے وہیں ویشبی کے نیتا پرمین توگڑیا نے اس موقعے بر کشمیری پنڈیتوں کی سرکشہ کی بات اٹھائی انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کی گھر واپسی ہونی چاہیے بیہار میں لالو نیتیش نے ایک چناوی ریالے میں پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف جم کر آگ اگلی دونوں نے موڈی پر چوتھ ارفہ حملہ کیا نیتیش نے کہا موڈی زہریلی فصل کاتنے دل لے پہنچے ہیں جبکہ لالو نے پندرہ اگست کے دن موڈی کے کسریہ صافے پر آبتی جتاتے ہوئے اسے سیاسی رنگ دیا نرکڈیا گنج میں دونوں نے تاؤں کے بھاشن میں جنتہ سی جوڑی سمسیاؤں پرشتہ چار مہنگائی کی بجائے نریندر موڈی ہی چھائے رہے یہ جو جہریلہ بچار سمان میں پھیلائے گیا خود جہر کو ختم کرنے کے لیے اس کے جہر کے پرباو کو سماپ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کٹبندن کیا ہے ایک دوہ کا اجاز کیا ہے یہ دوہ ہے اس کو اپنائیے آپ پھر سے سواس ہو جائیں مہاراشت نو نرمان سینہ کے مکھیا راج تھاگرے نے کہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کو کامکاج کے لیے تھوڑا اور وقت دیا جانا چاہیے انہیں بھروسہ ہے کہ موڈی نے جو بھی وعدے کیے وہ انہیں پورا کریں گے تھاگرے نے کہا کہ موڈی ابھی ابھی پردان منتری بنے ہیں اور انہیں چیزوں کو صدھارنے کے لیے تھوڑا اور وقت دینا چاہیے سہارنپور ہنسا پر اتربردیش سرگار کی جانچ کمیٹی نے مکھی منتری اکھیلیش کو سونپی ریپورٹ جس میں کہا گیا راغب لکھنپال پر دنگا کو ہوا دینے کا عاروپ لگایا گیا ریپورٹ میں اس زلا پرشاسم پر لاپروہی برتنے کا بھی عاروپ ہے سہارنپور دنگے پر شیف پال کمیٹی کی ریپورٹ کو بیجی پی سانسد راغب لکھنپال نے خارج کر دیا کہا کہ دنگے کے دن سہارنپور میں وہ تھے ہی نہیں وہیں بی ایس پی کی سپریمو مائیواتی نے بھی ریپورٹ کو محض کھانا پور کی بتایا ہے میں تو اس کے ٹائمنگ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسا ٹائمنگ ہے ان کا نشیت روپ سے ایک بہت بڑی راجنیتک سازش کی وہ اس پورے پرکرن سے آتی ہے اور اس کو رچنے والے سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں اتر پردیش میں برہممند دلتکارڈ کھیل کر ستا تک پہنچی مائیواتی نے ہریانہ کے لیے برہممند سی ایم گوشت کرنے کی وقالت کی ہے مائیو نے کہا ہے کہ ہریانہ کے زیادہ تر مکھی منتری جار سمودائی کے رہے ہیں لہٰذا انہے سمودائیوں کے حتوں کی ہریانہ میں ہوئی ہے اندیکھی ہماری پارٹی نے اس چناؤں میں نون جار سمودائی میں سے ارثات ہریانہ پردیش کے مول نیوازی برہممند سماس سے سمندیت ڈاکٹر ارویند شرما کو پروجیکٹ کرنے کا سیسلہ لیا ہے پرشمنگال کی مکھی منتری ممتہ بینرجی ویدیشی نیوشکوں کو لبھانے کے لیے سنگاپور روانہ ہو گئیں ممتہ دیدی اور ان کے نوبائندے برہج میں کاروبار لگانے کے لیے ویدیشی نیوشکوں کو نیوطہ دیں گے کبھی سنگور میں ٹاٹا کے نینو پلانٹ کو رج سے اکھار پھانکنے والی ممتہ اب ویدیشی نیوشکوں کے سواگت کے لیے خود ان کے دیش گئی ہیں لکھنو کے مہنلال گنج میں چھاترہ کو آخوا کر گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا آروپی کی ریپ اور ٹارچر کے بعد آروپیوں نے لڑکی کو زخم حالت میں بارہ بنگی میں سڑک کے کنارے پھینک دیا چھاترہ کو لکھنو کے ٹراما سینٹر میں بھرتی کرایا گیا جہاں اتنے علاج کے دوران دم توڑ دیا پھٹنا کو لے کر پولیس سے سستے کی وجہ سے لوگوں میں بھاری ناراضگی ہے جنتہ کے خصے کو دیکھتے ہوئے علاقے میں بھاری تعداد میں پولیس بلتانات کر دی گئی ہے اتر پردیش کے سون بھدر میں ایک ادھیر ریکٹی نے نو سال کی نابالک بچی سے بلاتکار کا پریاس کیا آروپی نے پڑوس میں رہنے والی بچی کو رات میں اس وقت آخوا کر لیا جب وہ سو رہی تھی بچی کے چلانے کی آواز سن کر گاؤں والے گھٹا ہوئے اور معصوم کو بچایا آروپی فرار ہے پولیس اس کے تلاش میں جٹی ہوئی ہے کانپور میں پولیس نے جوا کھیلتے ہوئے تینتیس لوگوں کو گرفتار کیا بتایا جاتا ہے کہ گنگا کناری ایک روم میں باقاعدہ جوئے کا ڈیا چل رہا تھا جہاں رویوار کو پولیس میں چھاپا مار کر اس کا بھنڈا پھوڑ کیا پولیس نے موقع سے بھاری ماترہ میں کیش اور تینتیس موبائل فون ضبط کیے ہیں ڈلی میں بزرگ نے ایک بچی سے چھرچال کا پریاس کیا چھرچال کرنے والا بچی کا پڑوسی ہے بچی کو بہانے سے اپنے کمرے میں بلا کر اس ادھیرد بیقتی نے اس بچی سے چھرچال کی بچی کے خلاصے کے بعد پریوار والوں نے کولیس میں شکایت کی معاملہ درج ہوا آروپی پکڑا گیا ڈلی میں روڈ ریج کے گھٹنا میں ایک یوک کو گولی مار دی گئی گھٹنا اس وقت ہوئی جب دو الگ الگ بائک سوار ایک دوسرے سے پاس لینے کے چکر میں آپس میں بھڑ گئے ایک بائک سوار نے پاس نہیں دینے پر دوسرے بائک سوار کو گولی مار دی گھائیل یوک کو اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا پولس حملہ ور بائک سوار کی تلاش میں جھٹی ہے مورو منتری اور کانگریسی نیتا نند گوپال گپتا کے خلاف ایک دکاندار نے لوگ پارٹ اور مارگریٹ کی شکایت درج کی ہے دکاندار کا آروپ ہے کہ نیتا جی نے اپنے ہتیار وندس سمرتقوں کے ساتھ دکان پر دھاوہ بولا پہلے تو ہنگامہ کیا اور اس کے بعد مار پیٹ کرنے کے بعد ساری کے سارے پیسے چھین لیے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں بھی قائد ہے دکاندار نے پولس سے اپنی جان کی گوہار بھی لگائی نوائیڈا میں ایک یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ مرت یوک ٹمبر میں ہیلپر کا کام کیا کرتا تھا بیتی رات اس کے ساتھیوں سے اس کی کہہ سنی ہو گئی تھی بیواد کے بعد اسی کے ساتھیوں نے اس کے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اور فرار ہو گئے پولس ماملے کی تفتیش میں چٹی ہے دیش میں آج جنماشتمی کی دھوم ہے مطرعہ برندہ ون کانہ کی جن اتصف کے لیے سج رہا ہے دیش بھر کے کرشن مندروں میں سجاوٹ کی جا رہی ہے دلی کے اسکون اور برلہ مندر میں بیوی جنماشتمی کے موقع پر ہزاروں بکتوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے بکتوں کو انتظار ہے رات بارہ بجنے کا جب ہوگا کانہ کا جن ممبئی میں دہی آنڈی کی رونک ہے گلی گلی میں گوونداؤں کی ٹولیاں مٹکی پھوڑنے کیلئے بس اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں حالانکہ اس بار عدالت نے یہ سخت ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی بارہ سال سے کم عمر کا گووندہ مٹکی پھوڑ پرتیوبیتہ میں حصہ نہیں لے سکتا ساتھ ہی عدالت نے گوونداؤں کی سرکشہ کو لے کر بھی سخت نردیش جاری کیے ہیں گجرات کے نفساری میں دانڈی جھیل میں ڈوبنے سے ایک ہی پریوار کے ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ راجستان سے یہ پریوار جنماشتمی کے موقع پر یہاں پر گھومنے آیا تھا اور دانڈی گاؤں کے کنارے جھیل میں نہانے اترا تھا بتایا جاتا ہے کہ کل نو لوگ تھے جن میں دو کو گاؤں والوں نے ڈوبنے سے بچا لیا ساتوں شف برامت کر لیا گئے ہیں پلس درگٹنا کی جانچ کر رہی ہے راجستان کے دھولپور میں ایک ریت سے بھرا ٹرک پل پار کرتے وقت چمبل نادی میں گر گیا جس میں چالک اور خلاسی کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا بیتی رات قریب دس بجے کی ہے گجرات کے نرمدہ ظلے میں مگر مچوں کے بعد اب تیندوؤں کے عویات انگر دکھا بیتی رات ایک تیندوؤں اندھیری کی وجہ سے خوئے میں جا گیرا ڈاؤں والوں کی سوچنا کے بعد گھنٹوں کی محنت کے بعد ون ویبھاک کے ادھکاریوں نے تیندوؤں کو خوئے سے انکال کر جنگل میں واپس چھوڑا گریٹرنوائیڈا میں ڈائیریاں نے پاؤں پسار نے شروع کر دیا ہیں قبروں کے انشار قریب دو سو لوگ ڈائیریاں سے پیڑی تھے ہیں گریٹرنوائیڈا کی سرکاری اسفتالوں میں روز ڈائیریاں کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن پھر شاسن نے ابھی تک اس کی کوئی سدھ نہیں لی ہے حالانکہ سی ایموں کے انشار قریب تیس سے پیانٹیس مریض ڈائیریاں سے پیڑی تھے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے ڈلی میں کتابوں کی سب سے بڑی پیرامیڈ بنی جسے لیمکا بک آف والڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا اس پیرامیڈ میں جین مونی آچاری ترون ساگر جی کے پروچن والی پستکوں کو لگایا گیا اس موقع پر خود جین مونی آچاری ترون ساگر جی نے پستک کافی موشن کیا اول ٹیسٹ میں بھی ٹیم انڈیا کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا دوسری باری میں پوری ٹیم چینگر رنوں پر سمٹ گئی اور اسے پاری اور 244 رنوں کی کراری ہار چھلنے پڑی اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ سیریز 3-1 سے انگلینڈ کے نام ہو گئی اینڈرسن اور بھونے شرکمار کو من آف دہ سیریز چنا گیا بھارتی بلے باز انگلینڈ کی پیشو پر ایک بار پھر سے فلوپ ثابت ہوئی چھتیشور پجارہ ویراد گولی سٹوئیڈ برنی کے علاوہ ایک بھی بلے باز دس کا سکور تک پار نہیں کر سکا کپتان دھونی کو کھاتا کھلنے سے پہلے ہی پیولین لوٹنا پڑا ٹیم انڈیا لگاتا اور دوسرا میچ دھائی دن میں ہی ہار گئی سیریز گوانے کے بعد کپتان دھونی کی کپتانی پر پھر سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں میچ کے بعد پریس کانفرنس میں ان سے صاف صاف پوچھا گیا کہ ویدیش میں ٹیم انڈیا کی ناکامی کے بعد کیا وہ ٹیسٹ کے کپتانی چھوڑ دیں گے ان کا دلچسپ جواب تھا ویٹ اینڈ ووچ دھونی کے انسار وہ ابھی بھی مضبوط ہیں اور اگر نہیں ہیں تو جلد ہی باقی لوگوں کو اس کا پتا چل جائے گا اور وہ کپتان سورف گانگولی نے ہار کے بعد ٹیم انڈیا کو آلے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ کھلالیوں کا خود پر سے بھروسہ اٹھنے کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو قراری ہار چھیلنے پڑی سورف گانگولی نے کہا کہ کرکٹ میں سپر پاور بننے میں لگے بھارت کو ودیش میں جیتنا سیکھنا ہی ہوگا سیریز سے پہلے آلوچکوں کے نشانے پر آئے کک تین ایک کی شاندار جیت سے کافی خوش ہیں ان کا ماننا ہے کہ ساؤتھ ہیمٹن ٹیسٹ میں میزبان بلے بازوں کی پردشن نے سیریز کا پاسہ پلٹ دیا حالانکہ انہوں نے اپنے پانچ ہوگئے ان بازوں کو بھی جیت کا شریعت دیا ہے امریکہ میں دو مالگاڑیوں کے آپس میں ٹکر ہو گئی جس میں محلاؤں کی موت ہوئی ہے مالگاڑی کی بوگیاں پوری طرح سے پٹریوں سے نیچے اتر گئیں